بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ایک میں نیو شیئر کرنا چاہتا ہوں شاید اپنے سے پہلے کسی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر اس کے متعلق سن لیا ہو اور جن بندوں کو یہ میسج آ چکا ہے وہ ابھی تک بھائی کچھ پریشان ہے کہ یار ہوگا کیا یعنی کہ ہمیں کیا دس ہزار دینا پڑے گا یا دس ہزار گرامہ تھا تو کیا بیس ہزار دینا پڑے گا یعنی کہ آپ کو پتا ہے حج بسمہ ہو جائے بندے کا حج کے اوپر جا رہے ہیں رستے میں پکڑے جائیں تو اس کو بولتے ہیں حج بسمہ اس صورت میں دس ہزار ریال کا گرامہ ہوتا ہے بندے کے اوپر اور تب تک اقامہ تجدید نہیں ہوتا ہے جب تک آپ وہ گرامہ پے نہ کر دیں کیونکہ میرے کچھ دوست کچھ جاننے والے ایسے تھے جن کو گرامہ ہو چکا تھا حج بسمہ کا اور اس کے بعد ابھی تک ان کا اقامہ نہیں بنائے وہ پہلے جی بولتے ہیں وہ دس ہزار حج بسمہ والا گرامہ پے کرو اس کے بعد آپ کا اقامہ تجدید ہوگا لیکن یہ جو جرمانے تھے اس کٹیگری بھی نہیں آتے تھے یہ آپ چھٹی جا سکتے ہیں پاکستان میں یعنی کہ جا سکتے ہیں اور جب آپ فائنل ایک جڑ جائیں گے اس ٹیم آپ کو یہ جرمانے پے کرنے پڑیں گے اس سے پہلے بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ کوئی تنکشن ہی ہونے والی ہے ہاں ایک بھائی میرا دوست بورنے جی وہ خروج لگوا کر آیا پاکستان میں اور اس کو ایک ہزارے لگا اس کے اوپر فائن تھا اس نے یہ پے کیا ابھی اس میں ایک بھائی نے مجھے کمنٹ بھی کیا میں آپ کو کمنٹ بھی یہاں پر دکھا دیتا ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کیا ایسا کیا ایسا ہے واقعی کیا ایک ہزار دس ہزار میں کنورٹ ہونے والا یا پندرہ ہزار میں ہونے والا ہے یا کیا بولتے ہیں آپ کے وہ دس ہزار کا گرام ہے تو وہ بیس ہزار میں ہونے والا ہے یہ بھائی وہ مرور کے کمان کا ٹائنگ ہوتا ہے اس دوران میں آپ نے وہ اپنا مخالفہ پے کرنا ہوتا ہے ورنہ وہ ڈبل ہو جاتا ہے وہ بھائی ٹریفک کمانی میں ہوتا ہے ان میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا بیسے میں ایک چیز شورٹ سی بتاتا چلوں میں نے ایک سعودی تیکسی میں سفر کر رہا تھا تو مرور والا نے اس کو روکا تو اس سے رخصہ مانگا اس نے رخصہ دیا اس نے بولا ہو تمہارے اوپر تو پنتالیس ہزار کے گرامے ہیں وہ بولتا جی بس وہ بولتا تو پے نہیں کیوں نہیں کرتے تو وہ بولتا ہی میری حالت دیکھو یہ گاڑی دیکھو میری میں کدھر سے دے دوں چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں کماتا ہوں ان کو کھلاتا ہوں مرور والا نے بولا اس کو جا بھائی تو وہ کیوں بھائی وہ اس نے اس کے اوپر جو کچھ گرامے آئے موبائل چلانے کے یا سیٹ بیلٹ کے یا کیمرے میں کوئی بھی کسی قسم کا آور سپیڈ تو وہ وہ ڈبل ہوتے گئے اس وجہ سے وہ پنتالیس ہزار ہو چکے تھے پرحال یہ ابھی نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں پہلے میں آپ کو بھائی کا یہاں پر کمی جو ہے وہ بتا دوں پھر اس کے مطلق تھوڑی تفسیر سمجھاتا ہوں بھائی کرونا کے دنوں میں مجھے کرفیو مخالفہ ہوا تھا مکہ میں اور میں سمجھا کہ وہ ماف ہو گئے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا بہت سے بندے یہ بھی سمجھ چکے لیکن کل ایفا کی طرف سے مجھے میسج آیا ہے کہ جرمانہ پندہ دن کے اندر لازمی جمع کروائیں پلیز بھائی اس کے بارے میں کچھ بتا دیں اچھا جی مجھے ایک بھائی نے ورسپ کے اوپر رابطہ کیا اور بولا جی کہ وہ اس سمجھ کیا کہ مجھے بھائی میسج آیا ہے کہ وہ مخالفہ جو آیا جی وہ دس سزار ہو جائے گا آپ کا پندہ دن میں اگر آپ نے جمع نہیں کروایا تو کیا ایسا ہے یا کوئی جھوٹ ہے سب سے پہلے ایفا ایک کنفرم ویب سائٹ ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا فیک والا معاملہ نہیں ہے یہ جو آپ کو میسج آئے ہیں یہ بلکل ہو کے آئے ہیں ان میں فیک والا چکر نہیں ہے یہ چیز ہوگی کیلئے جی ابھی دوسری بات کر لیتے ہیں جی کہ پندہ دن کے ٹائم کے متعلق اور جرمانے کو ایک سے دس ہزار کے متعلق جو پندہ دن کا ٹائم بولا گیا ہے وہ بھی کلیئر ہے جی یعنی کہ آج سے ایک دن پیچھے سے لے لیں آپ تو آگے آنے والے پندہ دنوں تک بور رہے ہیں آپ کے اوپر ایک ہزار ایف کا اگر ماسک کا مخالفہ ہے تو وہ آپ کو لازم پے کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہاں جب آپ پے نہیں کریں گے پندہ دن کے بعد پھر وہ اس کو ڈبل کریں گے یا پندہ سو کریں گے یہ ان کی مرضی ہے لیکن جو ابھی بات اگر آپ کو ایسی کچھ سنائی دے رہی ہے کہ وہ آپ پے نہیں کریں گے تو ایک ہزار سے دس ہزار ہو جائے گا تو یہ فیک ہے جی یہ غلط ہے ایسا نہیں ہوگا ایک ہزار کے یہ آپ کا گرام ہے اور ایک ہزار ہی آپ نے پے کرنا ہے ہاں پندہ دن کے اندر بھی آپ پے نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسا ہوگا کہ اس کو وہ پندہ سو کرتے ہیں دو ہزار کر دیں لیکن اس ٹائم بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو دس ہزار کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا